سلام علیکم ایسے محمد صدر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسے سالف کریٹر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب پھریا سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم سی ایس پی ایسے لیٹر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو چینل سبسرائب کر دے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیگن کے بٹن کو ضرور پیاس کر لیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹرنیشنل لیشن کا پارٹ سیکنڈ کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کریں گے پبلک ایڈمنیسٹریشن کے سلیبس کو اس میں یہ دیکھیں گے کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن میں کیا ہے اس کے پیپر جو ہے وہ کتنے ماسک ہے اور اس کو ہم کیا سے تیار کر سکیں ہیں اوویسلی یہ جو ہے آپ کا پبلک ایڈمنیسٹریشن جو آپ کا سی ایس اس میں ہے وہ ہنڈر ماسک ہے جبکہ آپ کا پی ایڈمنیس میں ٹو ہنڈر ماسک ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے لیکن سیم ٹاپکس اگر آپ تیار کر لیتے ہیں اور انہی ٹاپک کو اچھے سے تیار کر گیا آپ پی ایڈمنیس میں بھی انوال ہو جاتے ہیں تو آپ کو تیاری مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان ٹاپکس کسے بھی اچھے ماسک لے سکتے ہیں یہ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ اور دیکھتے ہیں کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے کیسے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں ایک آئی آز ہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدھر جو سلیبس ہے وہ پبلک ایڈمنیسٹریشن کا ہنڈرڈ ماکس ہیں ہنڈرڈ ماکس کا پیپر ہوتا ہے جو کہا میں آپ کو ڈیفائن کا چکا ہوں اس کے علاوہ اس میں ٹاپکس ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہیں پبلک ایڈمنیسٹریشن کنسپٹس اپروچ اینڈ کونٹیکسٹ اس میں یہ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن کیا ہے اس کے کنسپٹس کیا ہیں اس کی اپروچ کیا ہیں اور اس کے بعد ہمارا فائنل جو ہے کونٹیکسٹ اس کا کیا ہے اب یہ بیسک سی چیزیں اسے انہوں میں بتا دیئے ہیں پہلے ٹاپک میں اس کے بعد مزید آگے جیسے ہم یہ نہیں کی ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے ہمارے کنسپٹ اچھے سے کلیر ہوتے جائیں گے کہ پبلک ایڈمنیسٹریشن کا سلیبس یا بھی پبلک ایڈمنیسٹریشن کا سبجیکٹ ہم کیوں اڈاپٹ کریں جی اس میں کیا جاتا ہے ڈیفنیشن آ جاتی ہے رول اینڈ کنسپٹ رول اینڈ کنسپٹ اوف پبلک ایڈمنیسٹریشن سوسائیٹی ایشیوز این پبلک ایڈمنیسٹریشن تھیوری اینڈ پریکٹس دیکری وایڈمنیستریشن بولکی برای بھی پولکی جی اینڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن ایشینی بھی شکری تیوکلی بھی پبلک ایڈمنیسٹریشن بھی anneیڈمنیسہ لائے بھی ٹوالمیدیسٹریشن تی Ram‌یجیتی نشوells ژد Mel... پلک سوس lied زیو۔ تی cuisine اپروچ او پبلک ایڈمینسٹیشن اسلامی کنسیپٹ او پبلک ایڈمینسٹیشن ہیسٹوریکل روٹس او پبلک ایڈمینسٹیشن پاکستان یہ ہمارا فرس ٹاپک تھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پبلک آرگنائزیشن پبلک آرگنائزیشن میں کیا آ جاتا ہے ہمارا کلاسیکل اینڈ کنٹمپریری تیوریز آ جاتی ہے اینڈ کنسیپٹس آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا جاتا ہے بیوروکریسی نیکس کا جاتا ہے سائنٹیفک مینجمنٹ دا ہیومن ریلیشنز لیڈرشیپ موٹیویشن نیٹ ورک نیٹ ورک گوہرننس سٹریٹیجی مینجمنٹ پبلک چوائس ایڈمنیسٹریٹیو کلچر تائیپس آف آرگنیزیشنل سٹریکچر آرگنیزیشن آف فیڈرال پویرنس اینڈ لوکل گورنمنٹ پویرنس اینڈ لوکل گورنمنٹ ان پاکستان جی ایڈمنیسٹریٹیو کلچر پاکستان انٹر گورنمنٹل ریلیشنز اینڈ فیڈرال ان پرووینل ان پرووینشیل لیوال ان پاکستان یہ دا ہمارا سیکنڈ ٹاپک اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھرڈ گور اس میں کیا جاتا ہے پبلک پلیسی پلاننگ پلاننگ کے والے سے یعنی کہ پبلک پلیسی کیا ہے اس کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے ایمپلیمنٹیشن آف اینڈ ایوالیشن ایمپلیمنٹیشن آنڈ ایوالیشن کوئی بھی نیو پلیسی جو ہے وہ پبلک کیلئے کیسے بنایا جا سکتی ہے اور اس پلیسی پہ پھر ایمپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کو یعنی کہ جو کرنٹ سیٹویشن ہوتی ہے اس پہ کنٹرول کیسے آسوکار سکتے ہیں اس میں کیا جاتا ہے سٹریٹیک پلاننگ اینڈ میریمنٹ اس کے بعد کیا جاتا ہے پلاننگ پروسس پلیسی اینلسیز پلیسی ایمپلیمنٹیشن پروگرام ایوالیشن پلاننگ مشینری رول آف ڈانرز اینڈ انٹرنیشنل انسٹیٹوشن پبلک پلیسی اینڈ میریمنٹ پلیسی میکنگ اینڈ ایمپلیمنٹیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے جس کے بعد ہمارا بجٹنگ اینڈ فینانشل منیجمینٹ بجٹنگ اینڈ فینانشم پلیسیٹ Sherz کیا پراننگ کیا پراننگ اینڈ ایکونٹنگ in the government. Next کہا جاتا ہے the line item budget the line item budget the performance budget program budgeting zero based budgeting and outcome based budgeting. اس کے بعد کہا جاتا ہے planning and budgeting in پاکستان. تو یہ ہماری تمام situations ہیں جو کہ ہم budgeting and financial management میں ہم cover کریں گے. اس کے بعد next ہمارا جاتا ہے managing human resources human resources کے حوالے سے ہم اس کو کیسے manage کر سکتے ہیں اور وہ تمام طریقے جو کہ انسانیت کے لیے سجار انسانیت کے فلاہ و بیبودھ کے لیے قیدہ کیا جاتے ہیں. وہ کون کون سی ہیں. اس میں کیا جاتا ہے spoil versus merit system in public employer میں کبھی ہو نہیں سکتا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے اس کے بعد کیا جاتا ہے personal versus human resources management close versus open system of public employment functions of human functions of human resources management challenge of adopting HRM in public sector تو یہ topics ان پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اور نہ صرف روشنی ڈالیں گے بلکہ اچھے سے concept clear کریں گے اس کے بعد ہمارا کہا جاتا ہے next question ہے administrative law administrative law already international law میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں international law میں obviously وہ international level پہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ admin level پہ بات کر رہے ہیں کہ administrative level جو admin ہوتا ہے obviously اگر آپ qualify کر جاتے ہیں اور qualify کرنے کے بعد آپ نے admin ہی جا کے لگنا ہے management جا کے آپ نے total سنبھال لی ہے ویسے تو admin officer ہر office میں ایک لیدہ ہوتا ہے لیکن management جو real management کر رہی ہیں وہ آپ نے کر رہی ہیں اور وہ administration جو ہوگی آپ کی ہوگی یعنی کہ آپ کی حکومت ہوگی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چاہے تو آپ پورے list کو گماؤ کے پانی میں بٹھا دیں اور چاہے اس کو اوپر لی تو یہ depend آپ پہ کرتا ہے آپ کس طرح کام کرتے ہیں آپ کی management پہ کام کرتی ہے اور آپ کتنا زیادہ control کر سکتے ہیں آپ کی administration جو ہے وہ کس level کی ہے وہ آپ پہ depend ہم کبر کریں گے اس میں next ہمارا point آجاتا ہے public management skills public management skills میں کیا آجاتا ہے communication آجاتی ہے decision making conflict management leading آجاتا ہے administrative buffering آجاتا ہے managing change managing diversity stress management تو یہ چیزیں ہم نے کبر کرنی ہے اس کے بعد ہمارا کیا آجاتا ہے جی next delegation public service motivation creativity and problem solving issues of public management یہ چیزیں ہم کبر کریں گے اس کے بعد ہمارا next 8 question ہے اس میں کیا آجاتا ہے history historical background civil service the structure of civil service history of civil service reform management of civil service institutional and cultural context of civil service rule of civil service in good governance and general and civil service اگر آپ کے پاس کومنٹ سینس ہے آپ کوئی بھی جاب کر رہی ہیں یہ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہے چاہے پرائیوٹ میں کر رہی ہیں سیکٹر میں یا پھر گورنمنٹ سیکٹر میں کر رہی ہیں یا اگر نئی بھی کر رہے تو آپ مشہاللہ اگر گریڈویٹ ہیں آپ کو کومنٹ سینس آپ کی کام کر رہی ہے آپ کو آئیڈیاز ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ایک مرد بھائی یہ ٹاپک کو ریڈ اوٹ کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ اس لیول پر ہو جائیں گے کہ آپ پبلک اربنسی تشرچن کے تمام سلیی رس کو اچھے سے ڈیل کر سکیں گے یہ اس کے پاس نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے آرانیزیشن آف افرورجی duplicate technical and local government یہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس میں کیا آجانا ہے governance structure of provincial Provincial administration نیکسٹ آجانا ہے موسیقی 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 Accountability and Control یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں نیسٹ ہمارا کیا آ جاتا ہے بیوروکریٹک representative بیوروکریسی بیوروکریسی سے والے سے یہ ساری چیزیں مطاری ہوئی ہیں اس میں نیسٹ کیا آ جاتا ہے Citizen Engagement in Public Service Accountability and Control The Concept and Approach to Public Accountability of Public Service Institutional Framework for Administrative Accountability Legislative, Executive and Judicial Control over Administration Administrative Corruption Rule of Civil Society in Government Media Interest Groups Civil Society Organization and the Situation in Pakistan Next ہمارا پوائنٹ نمبر 12 ہے Public Administration and Development Public Administration کیا ہے اور اس کی Development میں اس کا کیا رول ہے یعنی کہ Development کیسے لائی جا سکتی ہے ہوگی اصلی یہ تمام جتنا بھی Public Administration کا دار و دار ہے وہ Total اسی چیز پر ہے کہ اگر کوئی issues ہوتے ہیں تو ان کو کیسے resolve کیا جاتا ہے اور اگر ان کو resolve کرنا ہے تو اس کے بعد پھر Next اس کی Development اگر اگر کوئی issue ہے تو development کو کیسے گروہ کیا جا سکتا ہے اور تمام طرح کی جو جو جنہی کہ Regeneration کا عمل ہے وہ کیسے continue کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک society کی ایک معاشرے کی یا پھر district کی یا پھر country level پہ بھی اگر بات کی جائے تو کیسے اس country کے لوگ جو ہیں وہ کیسے گروہ کر سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ آسانی سے اس کی development کی جا سکتی ہے اور development کے دوران تمام طرح جو strategies ہوتی ہیں process ہوتا ہے اس کو کیسے لائے عمل میں لائے جا سکتا ہے اس میں suggested ریڈیلز ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی ساری بکس بتائی ہوئی ہے جب یہاں پہ بات آجات کی ہے تو ہمارے ہوش و خواست خطا ہو جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی ساری بکس کیسے تیار کریں تو آپ اس میں پرشان نہ ہوں اور یہ جو سلیبس ہے ہم آئیڈیاز لے رہی ہیں کہ بھئی ہمیں سبجیکٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر سبجیکٹ ہمیں سلیبس سمجھ میں آتا ہے تو ہم سبجیکٹ اڈاپٹ کریں گے اگر سلیبس ہی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سبجیکٹ کو کیوں اڈاپٹ کریں گے اور اس کے لئے ون آر کیوں اپنا ویسٹ کریں گے تو ہمارا جو رکمینڈ جو کمپلس چیزیں ہیں وہ میں آپ بتا دی ہیں ایک آئیڈیاز دی ہیں ایک بیسک کنسیپٹ جو ہیں وہ آپ کلیر کر دی ہیں یہ چیزیں ہیں اور یہ بلکل ہی سمپل اور ایزی ٹاپک جس کو آپ اچھے سے تیار کر سکتے ہیں بکس کے والے سے میں نے آپ بتایا ہوا ہے کہ آپ کو تمام رکمینڈ جو بکس ہیں وہ میں نہیں دیکھیں تو ان کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ کافی زیادہ ہیلپ ہو رہیں گے جی تو یہ تھی ہماری آٹھ کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو کافی اچھے سمجھ آگیا ہوگی اور کسی بھی سبجیکٹ پر سکتے ہیں ویڈاوٹ ریڈنگ یعنی کہ بغیر پڑے آپ کے جو کرنٹ جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ کی ساتھ تک ہے آپ سلیبس کو دیکھتے ہی آپ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ٹاپک آپ تیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ آپ کے چانس پورے ہو جاتے ہیں اور پی ایمیس کے چانس ریمیننگ ہیں سی ایس کی ایج ریمیٹ اور پی ایمیس کی ایج ریمیٹ وہ بھی میں انشاءاللہ جب اس لیے اس کا ختم ہوگ ٹاپک تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ پی ایمیس کی ہمارے چانس میس ہو جاتے ہیں تو ہم پی ایمیس میں تیاری کر سکتے ہیں تو پی ایمیس میں اپی 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 ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اچھے سے تیاری کرنی ہے اور سی ایس کی اچھے تیاری کر چکے ہوں گی تو پی ایمیس ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا اور ہم اچھے طریقے سے فرم کر سکتے ہوں گی تو یہ ساری چیزیں آپ سبجیکٹ سیلیکشن کرنے سے پہلے ہی سوچیں بجائے اس کے کہ آپ سی ایس کے آپ کے چانس میس ہوں اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ پی ایمیس پہ جائیں تو نیو سی ایس ایس اور پی ایمیس میں اوور لیپ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے میں آپ جنہی سبجیکٹ بتائی ہے سوائے انٹرنیشن لیشن کے تمام سبجیکٹ کے ہیں وہ آپ کے پی ایمیس میں بھی ہو رہے ہیں تو انٹرنیشن لیشن کو اگر آپ سکپ کرتے ہیں پبلک لیشن لیشن پہ کر لیں اس میں آپ کے تمام سبجیکٹ سوائے پولیٹیکل سائنس کے کور ہو جائیں گی لیکن پولیٹیکل سائنس میں بھی تھیوریز بغیرہ ہیں ڈیبیٹس بغیرہ ہیں تو اس چیز کو وہ کافی ایشو بن جاتا ہے ہمارے لیے ہسٹری کی جہزا تر ہوتی ہے تو وہ ہمارے میں زیادہ کریٹیکل ہے انس تر انٹرنیشنل لیشن اکارن تو می آپ اپنی ویوز آپ کے آئیڈیاز جو ہیں آپ کے آئیڈیاز یا پھر آپ کے ویوز جو ہیں وہ آپ کے آئیڈیاز یا پھر آپ کے کمیٹس جو ہیں وہ آپ لیتر سمیتی ہیں لیکن اکارن تو می انٹرنیشنل لیشن is better than political سائنس تو یہ تھی مری آر کی ویڈیو می دے گئے آپ کو اچھے سمجھا گئے ہوگی تو ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ اللہ حافظ